بالوں کو لمبا گھنا خوبصورت اور چہرے کو صاف شفاف اور جھریوں سے پاک بنانے کے لیے مارکیٹ سے خریدنے کی بجائے الویرہ جل گھر پہ بنائیں اور اس کو لمبے ٹائم کے لیے سٹور کریں یہ کیمیکل فری جل جو ہے نا آپ کے لیے بہت 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 زیادہ فائدہ بند ثابت ہوگی اس کمپیر ٹو مارکیٹ میڈ جل اور میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو سٹور کیسے کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایلویرہ جل کو بنانے کے لیے میں نے فریش ایلویرہ کی لیف لے لیا اور ان کو اچھی طرح سے واش کر دیا ہے واش کرنے اتنا اچھا طریقے سے کرنا ہے کہ آپ کو یہ جو کٹنگ والا پارٹ ہے نا جو میں نے آپ کو بھی ویڈیو میں شو کرایا ہے یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے یالوش نہیں ہونا چاہیے اس کا یالو والا پانی جو ہے نکل جانا چاہیے تھوڑی سی دیر اس کو ایلویرہ کی پتے کو کٹ کے آپ فرش پہ یا کہیں بھی آپ رکھ دیں گے نا تو اس کا یالو والا ٹاکسک میٹریل جو ہوتا ہے ٹاکسک کیمیکل سا جو ہوتا ہے نا پانی سا وہ اس کا نکل جائے گا تو اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طریقے سے واش کرنا ہے کھلے پانی سے تقریباً پانچ منٹ تک آپ نے اس کو اچھی طریقے سے واش کرنا ہے بہتر ہوگا کہ آپ سابون سے واش کر لیں کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ دھول مٹی ہوتی ہے جو جم جاتی ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ان کو واش کرنے کے بعد جو اوپر اور نیچے والا پارٹ ہوگا نا وہ کٹ کر دینا ہے اس کا ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کو ویسٹ کر دیں اور سائیڈوں پہ جو کانٹوں والا ٹاکسک پارٹ ہے نا اس کو بھی کٹ کے الگ کر دیں اور اوپر والا پتہ جو ہے وہ پتے کا چھلکا جو اوپر والا ہے وہ نکال کے اس کے بعد آپ کسی چمچ سے یا نائف سے سکریچ کرتے ہوئے نا اس طرح جیل نکال سکتے ہیں بڑی آسانی سے جیل نکل جاتا ہے میں نے یہ کٹنگ بورٹ پہ جیل نکالا ہے اور میں نے اس کو اس میں پیالے میں ڈال دیا لیکن اب میں اگلے پتے کا جو جیل ہے نا وہ ڈائریکٹلی میں اس پیالے میں ہی نکالوں گی میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے یہ کیا تھا کہ کس طریقے سے آپ جیل نکال سکتے ہیں اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے ہر کسی کا آپ کو جس طریقے سے صحیح لگتا ہے آپ اسی طریقے سے جیل نکال لیں بسکلی ہمیں اس کا جیل ہی چاہیے تو یہاں پہ میں دوسرے پتے کا بھی جیل نکالوں گی میں بس آپ کو یہاں پہ دو ہی پتے دکھاؤں گی کہ کس طریقے سے ہم نے اس کا جیل نکالنا ہے اور کوشش کریں کہ گرین والا پارٹ بلکل بھی نہ جائے اگر گرین پتے کا جو چھلکا ہے نا وہ تھوڑا بودھ چلا بھی جاتا ہے تو بعد میں آپ نے اس کو نکال لینا ہے یہاں پہ میں نے سارے پتوں سے جو جیل نکال لیا تھا میرے پاس گھر میں الویرا بہت زیادہ رف ہو رہا تھا اور میں نے اس کی کٹنگ کری تھی اور میں نے سوچا کہ میں نے اس کی کٹنگ تو کر لیا ہے اور اب میں اتنے سارے پتوں کا کیا کروں تو سوچا چلو میں جیل بنا لوں اور جیل بنا کے میں اپنے لیے بھی یوز کروں گے اپنی ریمیڈیز کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کو بھی دیکھا دوں کہ ہم نے اس کا جیل بنا کے کیسے سٹور کرنا ہے تمام کے تمام پتوں کا میں نے یہاں پہ جیل نکال لیا اور اس کا گرین والا پارٹ میں نے اچھی طرح سے اندر سے نکال لیا جو تھوڑا وہ چلا بھی گیا تھا تو ایک بلینڈر جگ میں ڈال کے ہم نے اس کا جوس بنا لینا ہے اچھی طرح سے اس کو بلینڈ کرنا ہے جوس کی شکل میں آ جائے گا اور اس کے بعد آپ نے اس کو چھان لینا ہے باریک والی چلنی سے آپ اس کے لیے ململ کا کپڑا بھی استعمال کر سک ہے لیکن ہمیں کوئی بھی پارٹیکل وغیرہ نہیں چاہیے ہمیں پیور ایلویڈا کا نا جوس چاہیے اس میں اچھی طریقے سے جوس جو ہے نا وہ میں نے ایکسٹریک کر لیا اور یہاں پہ میں نے جوس کو میر کر لیا تھا تو وہ ایک کپ سے تھوڑا سا کم تھا یعنی کہ دو سے تین سپون کم تھا اور باقی مطلب آلموسٹ یہ ایک کپ کے قریب تھا تو میں نے اس کو ایک ساف ستھرے باول میں ڈال لینا ہے کوشش کریں کوئی بھی بردن آپ کا گیلہ نہ ہو آپ کا کچھ بھی جو بھی آپ یوٹینسلز وغیرہ یوز کریں کوئی بھی چیز آپ کی گیلی نہیں ہونی چاہیے بلکل ڈرائے ہونے چاہیے اور کلین ہونے چاہیے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا جوس تین سے چار چمچ ایک الگ پیالی میں لے لیا ہے اور اب میں اس میں ایٹ کرنے لگی ہوں زین تھن گم آپ کو بڑی آسانی سے کسی بھی سپر سٹور سے مل جائے گی آپ کو پنسار کی شاپ سے بھی میبھی مل جائے اور اس کے علاوہ آپ اس کو آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں میں نے آن لائن بھائی کی ہے اور یہ بہت اچھی کوالیٹی کی ہے زین تھن گم جو ہے ہمارے پیوڈ کو پریزرف کرنے کے کام آتی ہے اور اس کو تھک کرنے کے کام آتی ہے جیسی جیم جیلیز وغیرہ اور جوسیز وغیرہ ہے جن کو تھک کرنا ہوتا ہے تو اس کو یہ تھکنس کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں سوپ وغیرہ کو تھک کرنے کے لیے تو یہ ہمارے ہمارے لئے سیف ہے کیونکہ ہم جس جس کو کھا سکتے ہیں ہم اس جس کو اپنے سکن پے بھی لگا سکتے ہیں اور یہ ٹوٹلی سیکیور ہے بلکل آپ اس کو آنکھیں بند کر کے یوز کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں اچھا یہاں پہ میں نے ہاف سپون جو ہے زینطن گم کا استعمال کیا تھا آپ نے جتنا ٹھیک رکھنا ہونا آپ اس کے اکارڈنگ اس کو کریں گے میں نے ایک کپ میری جیل تھی تو اس میں میں نے ہاف سپون جو ہے یہ زینطن گم کا استعمال کیا اچھا زینطن گم جو ہے ابھی آپ کی جیل کو پریزروٹیف کا کام کرے گی اس کے علاوہ اس کو ٹھک کرنے کا کام کرے گی اور اگر آپ اس کو لانگ ٹائم کے لیے چلانا چاہتے ہو کیونکہ زینطن گم جو ہے ٹو منٹس کے لیے سٹوریج کا کام دیتی ہے اگر آپ اس کو لانگ ٹائم چلانا چاہتے ہیں تو اس میں سوڈیم بینزویٹ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے زینطن گم جو ہے وہ کارٹر سپون پہلے ڈالی تھی لیکن مجھے کم لگی تو میں نے کارٹر سپون اور ڈالی اس طرح یہ ہاف سپون بن گئی اور سوڈیم بینزویٹ جو ہے وہ میں نے کارٹر سپون ہی یوز کیا میں نے اس الویرہ جیل کو مویسٹرائزنگ بنانے کے لیے میں نے اس میں ایک چمچ جو ہے کوکونٹ آئل کا ڈالا ہے جو کہ ٹوٹلی آپشنل ہے کوکونٹ آئل ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ مویسٹرائزنگ بن جاتی ہے اور ہم اس کو ایز ای مویسٹرائزر بھی اپنی سکن پہ یوز کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے اس کے اندر دو سے تین روپلی وینٹر آئل کے شامل کر دی ہیں خوشبو کے لیے تاکہ اچھی سی فریگرینس آئے اور بلکل مارکیٹ والی جیلویرہ جیل سے جیسے خوشبو آتی ہے میں آپ کو ایک بات یہاں پہ بتاتی چلوں جیسے ہم فریش ایلویرہ جیل اپنی سکن پہ لگاتے ہیں تو ایچنگ سی ہوتی ہے اور جلن سی اور تھوڑی خجلی وغیرہ سی ہوتی ہے وہ بلکل بھی اس ایلویرہ جیل کو لگانے سے نہیں آئے کہ جب ہم اس کو اس طرح سے میکنگ اس کی کر لیں گے اور اس کے بعد یہ بلکل وہ جلن وغیرہ نہیں کرتی اور یہ میں نے پرسنل ایکسپیئنس کی ہے ہم جتنا مرضی اس کو صاف کر لیں جتنا مرضی ہم اس کو کلیئر کر لیں اور اچھے طریقے سے بنا لیں لیکن پھر بھی وہ جو نیچرل ہوتی ہے وہ پھر بھی اس کو جلن وغیرہ کرتی ہے اچھے یہاں پہ میں نے اس کو تقریباً اوور نائٹ رکھ دیا تھا ٹھک ہونے کے لئے کیونکہ زینطن گم جو ہے نا وہ کام کرنے میں اس کو ٹائم لگتا ہے اور تھوڑے سے ٹائم لینے کے بعد چار سے پانچ گھنٹے کے بعد ہی جا کے جو یہ ہے ٹھک ہوتا ہے اچھا ٹھکنس آپ نے اپنی مرضی کے اکورڈنگ رکھنی ہے آپ زینطن گم بڑھا بھی سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ ٹھک رکھنا ہے مجھے اتنا ہی ٹھک چاہیے تھا اس لئے میں نے اس میں ہاف سپون کا ایڈ کیا تھا آپ چاہیں تو زینطن گم کی مقدار زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو ما شاء اللہ سے یہاں پہ ہماری زبردستی ہے مویسٹرائزنگ الویرہ جل ریڈی ہو چکی ہے چونکہ ہم چھے مہینے سے لے کے ایک سال تک سٹور کر سکتے ہیں اور اس کو ہم ایزیلی اپنی سکن پہ یوز کر سکتے ہیں پلانٹ بیس کو جل جو ہے نا اس کو ذرا یوز کرنا مشکل ہوتا ہے اور مارکیٹ سے جو ہم الویرہ جل لیتے ہیں وہ ہماری ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم لے رہے ہیں تو وہ پیور ہے بھی کے نہیں ہیں اور اس میں ہم نے کوئی کیمیکل وغیرہ ایڈ نہیں کیا اور یہ ٹوٹلی ہمارے لئے سکیور ہے اور سیف ہے اور بہت ہی زبردست بنی ہے یہ میں نے اس کو خود یوز کر کے دیکھا ہے اور یہ بہت زیادہ سکن کو نریش کرتی ہے اور سموتھ بنا دیتی ہے اور بلکل سوفٹ ہو گئی تھی سکن اس کو یوز کرنے کے بعد آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کو بھی بہت ہی اچھا لگے گا یہاں پہ میں آپ کو اس میں سکن پہ لگا کے چیک کروا سکتی ہوں کہ دیکھیں کتنی زیادہ شائننگ آگئی ہے اس کو یوز کرنے کے بعد ماشاءاللہ سے بہت اچھی یلویرہ جل بنی ہے اچھا یہ یلو یلو کیوں ہے اگر آپ کہیں چاہتے ہیں کہ وائٹ وائٹ سی ٹرانسپیرنٹ ایلویرہ جل بنے جیسے کہ مارکیٹ میں بنتی ہے تو اس کے لیے بھی میں انشاءاللہ نئی ویڈیو بناؤں گی اور وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ یلو کیوں بنی ہے اور وہ کیوں وائٹ بنی ہے انتظار کریے گا میری اس ویڈیو کا ایک صاف سترے ایر ٹائٹ کنٹینر میں اس کو ٹال کے سٹور کر لیجئے گا اور انچوائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ